یہ جنگ جو ہوئی ہے کربلا میں مارکہ کربلا جو ہوا ہے یہ یزید اور امام حسین کے درمیان نہیں تھا بلکہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تھا یعنی یہ شخصی لڑائی نہیں تھی بلکہ نظریات کا تصادم تھا اگر شخصی لڑائی ہوتی تو یزید جیت گیا تھا بطور شخص حضرت امام حسین شہید کر دیئے گئے اور یزید جو ہے وہ تخت و تاج پہ متمکن رہا تو اگر یہ شخصی لڑائی قرار دیں تو یزید جیت گیا اور امام حسین آر گئے یہ شخصی لڑائی قرار دیں اور اگر یہ لڑائی نظریات کی قرار دیں اور جو حقیقت میں نظریات کی لڑائی ہے تو یزیدیت ہار گئی اور حسینیت زندہ باد ہو گئی یزیدیت کا جنازہ نکل گیا وہ تخت و تاج جس کے لئے یزید نے اتنا کچھ کیا تھا اس کے اپنے بیٹے نے اس پہ تخت پہ تھوکا یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید جب تخت نشین ہوا ہے تو وہ گھر سے باہر چھے ماہ نہیں نکلا اس کا جنازہ ہی نکلا تو لوگوں نے کہا آئیے نا تخت پہ بیٹھ گئے کہا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھنا چاہتا جس سے آل پیغمبر کے خون کی بو آ رہی ہے میں نہیں اس تخت پہ بیٹھنا چاہتا اور پھر اس کا تخت سمٹ گیا اس کا نام مٹ گیا کلنج کے مر سے تڑپتا ہوا مرا اور انتہائی زلت کی موت مرا رسوا ہو گیا اس کا نام بھی باقی نہیں ہے میں گزشتہ برس کربلا میں حاضر ہوا تو حضرت امام حسین کا چمکتا ہوا روزہ نور دیکھا وہ لمحے بڑے دردناک تھے جب ہم کربلا میں پہنچے اور رات کا موقع تھا تو ہمارے ڈرائیور نے کہا کہ یہ نہر فرات ہے وہ نہر فرات جو چمکتی رہی اور جس کی نہریں اچھلتی رہیں اور کربلا کا یہ مقدس قافلہ پیاسا رہا تو عجیب قلب کے اندر کیفیات کا ایک جہان تھا یہ تو امام حسین کا روزہ ہے نا لیکن یزید کا نشان نہیں ملا میں نے تاریخ کی کتب میں ڈھونڈا کہ یزید کی قبر کہاں ہے تو مجھے تاریخ نے بتایا مزولہ دمشق دمشق کے اندر کوئی جگہ ہے جہاں لوگ کورا پھینکتے ہیں تو اس کورے کے نیچے کہیں یزید کی قبر ہے نشان بھی نہیں ہے کہاں ہے لیکن اتنا پتہ ہے اس روڑی کے نیچے یزید کی قبر ہے یزید کی قبر مزولہ دمشق میں اور امام حسین کا قبضہ آج بھی کربلا پہ تو یزید کا نام مٹ گیا اس کا تشخص مٹ گیا امام حسین کا نام بھی باقی آپ کا ذکر کی باقی اور آپ کے تذکروں کی خوشبو بھی باقی تو یہ شخصی لڑائی نہیں تھی میں نے اس دن حرص کیا تھا کہ ترمہ بن عدی بن حاتم نے تیس ہزار لوگ پشت پہ کھڑے ہونے کی بات کی تھی لیکن امام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا اس لیے کہ آپ حق اور باطل کی راہیں اجالنا چاہتے تھے اور وہ انہوں نے اجالنے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد بھی یہ جنگیں جاری رہیں مالک اشتر کی قیادت میں مختار سقفی کی فوجیں ابن زیاد کی فوجوں کے مقابلے میں فرات کے کنارے لڑ رہی تھی اللہ تعالی نے فتح دے دی ابن زیاد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان چھوڑ کے بھاگ گیا باقی جو بھی قابو آتا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا خیر یہ لوگوں کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا لیکن اس کا جی گھبرا رہا تھا پیاس کی شدت تھی گھوڑا بھی ہام پر رہا تھا تو یہ چلتے چلتے سہرا میں گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے تو سوچا کہ میں چلتے چلتے ان سے پانی کا گھونٹ مانگ لوں تاکہ اپنے جگر کی پیاس تو بجا سکو تو اس نے گھوڑا کھڑا کیا اور ہام پتا ہوا اس نے پردہ اٹھایا دیکھا تو خیمے میں امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جب اس نے دیکھا تو ایک دفعہ تو شرم سے پانی پانی ہو گیا لیکن مرتا کیا نہ کرتا پیاس کی شدت تھی کارزرت پانی دیجئے امام زین العابدین نے دیکھا اور پھر گھڑے سے کٹورہ بھرا اور اس کے ہاتھ میں تھمایا سمجھا کہ حضرت نے مجھے پہچانا نہیں پانی پی لیا شدت کی پیاس تھی پھر مانگا آپ نے پھر دیا تیسری مرتبہ پھر مانگا آپ نے پھر دیا تین کٹورے پانی کے پینے کے بعد امام زین العابدین سے کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں امام زین العابدین ابھی تک ضبط کیے بیٹھے تھے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلے کہا بدبخت تجھے نہیں جانتا جس نے میرا خاندان اجاڑ دیا چھے ماہ کے بچے بھی نہ چھوڑے جس نے مخدرات کو اونٹوں پہ بٹھایا کیا تجھے نہیں جانتا جس نے خاندان نبوت اجاڑ دیا تو کہا حضرت اگر جانتے ہیں تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا کیا کہا ایک دن ہم مہمان بن کے تمہارے گھر آئے تھے جو تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی آج مہمان بن کے ہمارے دروازے پہ تم کھڑے ہو جو ہم کر رہے ہیں ہمارے خاندان کی ریت تو یہ شخصی لڑائی نہیں تھی یہ نظریات کا تصادم تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالی نے جو چہتے تھے وہ ہوا حق اور باطل کی سرحدیں بلکل واضح ہو گئیں نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی رہی وہ جفا رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربل اقصادی فرماتے ہیں اے فلان بلائی کر لے اچھائیاں کر لے اس عمر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ لے اس سے قبل کے آواز آئے کہ فلان ہی رہا تو اپنی زندگی کو پہلے ہی عامال کا حسن دے لے تو یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ ہمارے لئے بھی لوگ جمع ہو رہیں گے ہم قبر میں اب تنہائیوں اور قبر کی پہنائیوں میں موجود ہوں گے اور لوگ ہمارے لئے جمع ہو رہے ہوں گے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت واقعی نہ رہے مجھے اور آپ کو اپنے عامال کی اصلاح کر لینی چاہیے امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی آپ فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا عرض کی گئی احسان کیسے وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے اور تم کہتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پس ماندگان ہیں ان پر احسان کیا یہ احسان کیسے ہے امام غزالی فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لئے عبرت کا نشان بنایا ہے اگر اس کی موت ان کے لئے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا تو اللہ تعالی نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی عزیزوں کی رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر لیں یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لئے پیغام ہیں موت کا اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں بنی اسرائیل کے مقتدع اور امام نبی آپ نے حضرت اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لئے اچانک نہیں آنا بلکہ پہلے کوئی کسر یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں کیونکہ اچانک موت سے حضور نے بھی پناہ مانگی ہے اللہمہ انی اعوذ بکا من الموت الفجات اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام sebagai وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ قبضِ روح کے لئے اچانک نہیں آنا پہلے کوئی قاسد یا پیغام بھیج دینا انہوں نے وعدہ کیا تھا نبی تھے ان سے وعدہ انہوں نے کر لیا کافی مدت گزری تو حضرت اسرائیل آگئے اچھا کدھر آئے ہو کہا قبضِ روح کے لئے آیا ہو کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کوئی قاسد یا پیغام بھیجوں گا تم نے ناکو قاسد بھیجا اور پیغام بھیجا اور کب ضرور کے لیے آگئے حضرت ازرائیل نے عرض کی حضور میں نے تو کئی قاسد بھیجے تھے فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی داڑی میں سفید بال آگئے یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آنکھوں میں سفیدی کا آجانا بالوں میں سفیدی کا آجانا کمر میں خم آجانا اٹھتے ہوئے جنازے پھیلی ہوئی قبریں یہ پیغام ہے قصد ہے موت کا یا ایوہ الانسان ماغررک بربک الکریم اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دیا اللہ ذی خالکا کا فسوکا فعدلک فی ای سورت ماشا عرقبک جس نے تجھے پیدا کیا تیرے اللہ کو توازم دیا تجھے حسن اور جوانی بکشی تجھے چلنے کا سلیکہ دیا تجھے بولنے کا طریقہ دیا تجھے سوچنے کے لئے دماغ دیا تجھے سماتوں کے پردے دیئے آج شیروں کو تُو نچا لیتا ہے ہاتھیوں کو تُو بٹھا لیتا ہے اے انسان ذرا غور تو کر اس رب کا شکر کر کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو تُو کیا کرتا پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے اگلا تیرا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا تجھے ٹھٹھرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا تجھے گندگی میں لتھرے ہوئے کو کون اٹھاتا لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں جس نے تجھے پہلے چوما اور پھر اس نے تجھے دھویا انسان غورتو کر ماغر رکا بے رب دے کل کریم